دوستو ہمارے چینل رومانچک دنیا میں آپ کا سواگت ہے دنیا میں کئی ایسی جنگیں مل جائیں گی جو اپنے انوکھے نیم کے لیے جانی جاتی ہیں جاپان میں بھی ایک ایسی جنگہ ہے جہاں پر محلاؤ کے جانے پر بین ہے اس جنگہ کا نام ہے اوکی نوسیما آئیلینڈ اتنا ہی نہیں پرسے کے لیے بھی اس آئیلینڈ پر جانے کے لیے کئی مشکل نیم بنے ہوئے ہیں یونیسکو نے جاپان کے ایس اوکی نوسیما آئیلینڈ کو دنیا کی دھروہر بتایا ہوا ہے یہ آئیلینڈ سات سو ورگ میٹر میں فیلہ ہے اس ٹاپو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کوریائی پرائی دویپ اور چین کے بیچ ویاپار کا کیندر یہ چوتھی سے نووی ستابدی کے دوران ہوتا تھا دھارمک روپ سے اس آئیلینڈ کو آج بھی بہت پویتر مانا گیا ہے دھارمک پابندیا پرانے سمیں سے اس آئیلینڈ پر چلی آ رہی ہیں جسے آج بھی مانا جاتا ہے پرانے سمیں سے ہی اس آئیلینڈ پر مہلاو کا زانہ بین تھا جسے آج بھی مانا جاتا ہے ایسی مانیتہ ہے کہ پورسوں کو اس ٹاپو پر جانے سے پہلے نیوستر ہو کر اسنان کرنا ہوتا ہے اس ٹاپو پر نیم اتنے کڑے ہیں کہ مہج دو سو پورس اس پر پورے سال جا سکتے ہیں اس آئیلینڈ پر جانے والے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کی وہے وہاں سے ایک بھی چیز نہیں لا سکتے اور نہ ہی لائیں اتنا ہی نہیں لوگوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کی وہے کسی کو بھی اس یاترہ کے بارے میں کچھ نہ بتائیں ایک اکبار کے انصار وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں وہے وہاں سے واپس آتے سمیں گھاس کا ایک تنکہ تک نہیں لا سکتے منا کاتا تائیسہ اوکیتسو مندر ایس آئیلینڈ پر ازدھت ہے سمدر کی دیوی کی یہاں پر پوجا ہوتی ہے یہاں پر جاجو کی سرخصہ کے لیے ستروی ستابدی سے پوجا ہوتی ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی